بسم اللہ الرحمن الرحیم گسل کے بارے میں یعنی نہانے کے بارے میں ایک اہم مسئلہ بہت ہی ضروری مسئلہ ضروری اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یوٹیوب کے ویڈیو کے کمیٹس میں دیکھئے گا اور میرے وارس اپ پہ کتنے سارے لوگوں نے یہ مسئلہ پوچھا ہے ضرورت پڑتی ہے پوچھتے ہیں تو مسئلہ کیا ہے وہ ذرا میں بتا دوں مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے شرمگاہ میں اگر انگلی داخل کیا جائے چاہے عورت خود اپنی انگلی داخل کرے یا کوئی اور دوسرا آدمی یا اس کا شہر ہم بس طریقے وقت انگلی داخل کرے یا پھر جو ہے ڈاکٹر جو ہے کوئی دوائی وغیرہ شرمگاہ کے اندر داخل کر کے رکھے ہاتھ داخل کرنا پڑے انگلی داخل کرنا پڑے تو اس سے گسل ضروری ہوگا یا نہیں کس پہ گسل عورت پہ جس کی شرمگاہ پہ انگلی داخل کیا جا رہا ہے اس پہ گسل ضروری ہوگا یا نہیں شریعت کا کیا حکوم ہے مسئلہ میں صاحب بتاؤں گا فتاوہ رحمیہ میں جل نمبر سات صفہ نمبر ایک سو پینتیس پہ فتاوہ دارو العلوم میں جل نمبر ایک صفہ نمبر ایک سو پینسٹ کھول کر دیکھئے گا اس کے علاوہ بھی دوسری کتابوں میں مسئلہ مل جائے گا ذرا سمجھئے گا اصل میں مسئلہ حیاء کے خلاف ہے لیکن پھر بھی بتانا بہتی ضروری ہے کیونکہ اصل میں یہاں پر گسل کا معاملہ ہے اور گسل کا جو مدار ہے پاکی ناپاکی کا مدار ہے وہ عبادت میں بھی فرق پڑے گا اگر آپ ناپاک رہیں گے پاک نہیں ہوئیں گے تو پھر آپ کی عبادت قبول ہی نہیں ہوگی آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی جو سب سے اہم عبادت ہے تو اس لئے یہ حیاء کے خلاف پھر بھی بتانا اپنی ذمہ داری سمجھوں گا اور بالکل واضح الفاظ میں بتاؤں گا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر شہوت کے ساتھ عورت کی شرمگاہ میں انگلی داخل کیا جائے جو ہے لطف اندوزی کے لیے مزے لینے کے لیے شہوت کے ساتھ جوش کے ساتھ عورت اپنی خود اپنی انگلی داخل کرے یا کوئی دوسرا آدمی اس کی شرمگاہ میں انگلی داخل کرے اس کا شہر ہو یا پھر دوائی وغیرہ رکھتے وقت شہوت تھی جوش کے ساتھ دوائی وغیرہ بھی شرمگاہ کے اندر داخل کی ہے یا کوئی نرس وغیرہ ڈاکٹر وغیرہ داخل کی تھی دوائی وغیرہ یا پھر دوائی وغیرہ استعمال کی تھی یا خود ڈاکٹر وغیرہ کسی ضرورت کی وجہ سے شرمگاہ میں انگلی داخل کی تھی عورت کی تو ایسی صورت میں اگر شہوت ہے شہوت کہتے ہیں کہ اس کو جوش کے ساتھ گندے خیالات آ جائیں دماغ میں یا پھر کسی اور وجہ سے جوش آ جائے شہوت جس کو کہتے ہیں مزے لینے کے لیے لطف اندوزی کے لیے اگر ایسی کوئی بات ہے تو پھر گسل کرنا ضروری ہے اگر انگلی داخل ہو جائے کس کے اوپر ضروری ہے جو داخل کر رہا ہے اس کے اوپر نہیں ہے بلکہ جس عورت کی شرمگاہ میں انگلی داخل کیا جا رہا ہے اس عورت پہ گسل ضروری ہے جو داخل کر رہا ہے اس کا مسئلہ الگ ہے یہاں اس کو نہیں بتا رہا ہوں ابھی ٹھیک ہے تو اگر شہوت ہے تو مسئلہ یہ ہے اگر شہوت نہیں ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے اگر شہوت نہیں ہے عورت بس ایسے شرمگاہ میں انگلی داخل کر دی تھی یا پھر جو ہے کسی اور وجہ سے ڈاکٹر وغیرہ یا خود عورت جو ہے اپنی شرمگاہ میں دوائی رکھی تھی داخل کر کے کوئی شہوت نہیں تھا کوئی جو ہے جو شوس نہیں ہے کوئی جو ہے مزے لینے کی بات نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے تو اس صورت میں گسل واجب نہیں ہوگا گسل ضروری نہیں ہوگا یہی صحیح مسئلہ ہے اب ذرا اس میں اور سمجھیں اگر شہوت ہو یا نہیں ہو جو ہے منی باہر آ جائے عورت کی جو منی ہے وہ منی کے قطرات باہر آ جائیں انزال ہو جائے تو اب جاہے شہوت ہو یا نہیں ہو شہوت تو ہو نہیں ہے ضروری کیونکہ بغیر شہوت کے تو منی جو ہے منی کے قطرات نہیں آنے والے تو انزال نہیں ہونے والے تو انزال اگر ہو جائے تو ہر حال میں گسل ضروری ہے ٹھیک ہے یہ تین مسئلہ میں نے گسل کے بارے میں بالکل واضح الفاظ میں آپ کو بتایا ہے انشاءاللہ اس مسئلے میں آپ کو کوئی کنفیوز نہیں ہوگا یہاں پر ایک مسئلہ میں آپ کو وضحات کرتا ہوں تاکہ آپ کو دھوکہ نہیں لگے یہاں پر میں یہ نہیں مسئلہ بتا رہا ہوں کہ شرمگاہ میں انگلی داخل کرنا کیسا ہے جائز ہے یا ناجائز ہے کیا حکم ہے یہ مسئلہ الگ ہے کب جائز ہے کب ناجائز یہ ایک الگ ہی مسئلہ ہے لیکن یہاں جو میں بتا رہا ہوں وہ گسل کے بارے میں بتا رہا ہوں اس لئے اس مسئلے کو صرف اور صرف گسل واجب ہونے نہیں ہونے تک ہی رکھئے گا آگے یہ نہ سمجھے گا کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کہہ رہے ہیں سرمگاہ میں انگلی داخل کا ناجائز ہے یا ناجائز ہے یہ مسئلہ ہی نہیں ہے یہاں چھڑ رہا ہوں میں یہ الگ ہی مسئلہ ہے ٹھیک ہے اس لئے دھوکہ مت کھائیے گا مسئلے سے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں